جی گوڈ ماننگ آپ سب کی سلامتی ہو اور آج ہم خدا ان کے کلام میں سے دیکھیں گے معاف کرنے کے بارے میں معاف کرنا یہ دعای ربانی کا حصہ ہے جب یہ سمسی نے اپنے شاگردوں کو دعای ربانی کے بارے میں بتایا تو اس میں لکھا ہے چھٹے باپ کی بارویں آیت میں اور جس طرح ہم نے اپنے کرداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے کرداروں کو معاف کر اور پھر یہ سمسی نے کہا چودہویں آیت میں اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کی قصور معاف کروگے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا اور اگر تم آدمیوں کی قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا بہت آسان زبان میں بتایا گیا ہے واضح کیا گیا ہے کہ قصور معاف کروگے تو تمہیں بھی یقین ہوگا کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی معافی نہ مانگے تو پھر میں قصور کیسے معاف کروں یہ کہا گیا ہے کہ معاف کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہ سمسی نے پترس پترس نے پوچھا میں کتنی دفعہ معاف کروں کیا سات بار تو یہ سمسی نے کہا سات بار نہیں سات کے ستر بار مطلب معاف کرتے جاؤ کرتے جاؤ کوئی حد نہیں ہے اور یہ مسیحت ہی میں ممکن ہے ہے مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے معاف کرتے جاؤ جب بھی معاف کرنے کا موقع ہو تو یہ سوچو کہ خدا نے مسیح کے وسیلہ سے میرے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا میں اس کا ایک قصور دو قصور تین قصور معاف نہیں کر سکتا معاف کرتے جاؤ تو خدا ہمیں اتاقت دیتا ہے ہمت دیتا ہے کہ معاف کرتے جائیں اور پھر یہ سمسی نے یہ کر کے دکھایا یہ سمسی نے سلیب پر اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کی لوگا کی انجیل اس کا تیسوہ باپ اور چونتیسوہ آیت یہ مسیح کا پہلا کلمہ ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں ہاں لوگوں کو علم نہ تھا وہ یہ سمسی کی مسلوبیت کے مقصد کو نہیں جانتے تھے خدا کے منصوبے کو نہیں جانتے تھے کہ یہ سمسی کی آنے کا مقصد کیا ہے اس لیے یہ سمسی نے ان کے لیے دعا خیر کی کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اس لیے عزیزو جو اماندار ہیں جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں ان کے لیے تعلیم ہے کہ اگر تم گناہ معاف کروگے تو تمہارے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے اور یہ سوچیں جب بھی معاف کرنے کا موقع ہو تو یہ سوچیں کہ میرے کتنے بے شمار گناہ معاف کیے گے یہ سمسی کے وسیلہ سے تو میں بھی اس کی خاطر معاف کروں کیونکہ اس کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہوئے ہیں خدا جو خدا مند کا ہو جاتا ہے اس کو قوت ملتی ہے طاقت ملتی ہے برداشت کرنے کی طاقت ملتی ہے سبر کرنے کی طاقت ملتی ہے اس لیے کہا گیا ہے معاف سات کے ستر بار معاف کرو یعنی معاف کرتے جاؤ معاف معاف کا سلسلہ جاری رہے یہ رکنے نہ پہے یہی گواہی ہے کہ میں خدا کا ہوں میں معاف کیا گیا ہوں اس لیے میں معاف کرتا ہوں میں معاف کیا گیا ہوں اس لیے مجھے قوت ملتی ہے کہ میں معاف کروں تو عزیزو یہی پیغام ہے یہی مسیح ہونے کا ثبوت ہے کہ معاف کرو تاکہ تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں اس زندگی میں اس بدن میں رہتے ہوئے ہم سے بہت سی خامیاں کمزور گلتیاں نادانیاں ہوتی ہیں اس لیے معاف کیا جاتا رہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کی یہ عادت بن جائے گی کہ آپ معاف کرنے والے ہوں تو thank you very much